تیری میں جب راؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ موشن میری تربت ہو اے دور خورتا کرنا جب وقت نظار آقا دیدار عطا کرنا کم سے کم سے جاری کہوں سے مدینہ تک آواز جاری چاہیے اے سب گمت والے منزور دعا کرنا جب وقت نظار آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظار آقا دیدار عطا کرنا وقت نظار آقا دیدار عطا کرنا وقت نظار آقا دیدار عطا کرنا مارساہ اللہ مارساہ اللہ مارساہ اللہ مرتفی کتے ایسے لوگ ہیں تو کربلا آپ تک نہیں گئے ماشا اللہ میری دعائی جتنے اٹھتے ہوئے ہاتھ ہیں مولا آپ سب کو بار بار کربلہ بنا جو لوگ کربلہ جا چکے ہیں یا جاتے رہتے ہیں نائنٹ گیورنٹ ورس کی تمام موجود ہیں عابو بھائی شیف برمائے کارانی حسین کے قرنگ سے عاصد بھائی مانساتے عصد بھائی دانی شمائی یہ وہ لوگ جو کربلہ جا چکے ہیں آپ سب درہ قواہی دیجئے گا کہ کربلہ میں جب ماتم ہوتا ہے تو پھر ماتم کے لئے ضرور نہیں ہوتا کہ وہاں پر صف بنے یا حلقہ بنے وہاں پر جو جہاں کھڑا ہوتا ہے حرمہ حسین ماتب ہوتا ہے جو صرف لائی لگتی ہیں یہ لائی لائی لگتی ہیں یہ ہم سب کی کوشش کی کئی ساتھ دیل میں نکشہ داری یہی کوشش کی تھی کہ کربلہ نبال بنے اور آج مشاء اللہ کربلہ کا محول پورے براکستان میں بنت ہے کیوں؟ کیونکہ کربلہ ہی سے ہم سب کچھ سیکھ کراتے ہیں تو آئیے کربلہ کا ماتم کرنے کے لئے کون کو انتیار ہے ہاتھ اٹھائیں گے اور یہ ماتم آپ نے اس نیت سے کر رہا ہے مولا آج کو سرجانی کلان میں کر رہا ہے اگلی بار آپ کے روزے پر کریں گے ہاتھوں کو ایسے اٹھائیں گے دونوں ہاتھ جب کربلہ جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ ماتم کے لئے پورے ہاتھ بلند ہوتے ہیں پھر سینے پر ہاتھ آتا ہے پھر بھی پورے ہاتھ آخری نوہے کے پورے ہاتھ بلند ہوتے ہیں اور یہ میں نے ویڈیو اپنے اپنے ایرانی اور آپ کی دوستوں کو دکھانی ہے کہ ہم نے پاکستان میں کربلہ کا محل بنایا ہے ہم لوگ اس باہر کربلہ نہیں جا پائیں ہم نے کربلہ کی شبیحہ علاقے کو بنانا ہے اور مولا سے یہ دعا کرنا ہے کہ مولا ہم کربلہ نہیں آ پائیں ہم نے یہ سنایا جو آپ کی زیارت کو نہیں آ پاتا آپ خود اپنی زیارت کا ہمیں اس کے درپنا ایسے یہ سارے باتم کرنا آنچاند محلن کا ہوا ہے ہوسین جب محلن کے لیے رہیں گے تو پورے اوپر ہاتھ جائیں گے ایسے پورے ہاتھ اوپر جائیں گے ہاتھ اکتے میں نظر آنا چاہیے محلن کے آنچاند محلن کا ہوا ہے حال لباسوں میں ہے پیر و جوان کھر میں ازا خانہ سجاتی ہے مار آئے محلن کی ہے تیاریاں یہ بارگاہ یہ مسجد ہے یہ مجلس عبادت ہے مول باراج حسین تیری جیت کا دل میں حسین ہے مانو دل میں حسین ہے جام حسین ہے آئیہ میں حسین ہے آئیہ میں حسین ہے آئیہ میں حسین ہے آئیہ میں حسین ہے سجادیے کے آرم بچھا دیا ہے پرشگاہ خرم حبیب صحیدہ کے گھر میں آگئے قدا خرم حبیب صحیدہ کے گھر میں آگئے قدا نبی بھی ہے علی بھی ہے حسین بھی آگئی ہے ہم سے آل مصطفیح دل میں حسین ہے جام حسین ہے اسی طرح یہی ریاست ہے یہی پریکٹس ہے کربلہ جانے کی تھکنا نہیں یہ میں جانتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں اکثر ایسے ماتن نہیں ہوا کرتا لیکن عادت پناہوں میں کربلہ جا کر یہ ماتن کرنا ہے ہاتھ پورے تھکنا نہیں یہ پورے ہاتھوں پر ہو کے ماتن کرنا ہے دل میں حسین ہے جہاں میں حسین ہے اے بیان حسین ہے بیان حسین ہے بلا قضا کا سلسلہ میرا حلقہ اماتن ہے علاقہ میرا نہ کبھی حسین کو بھلا بھلا فاطمہ زہرا سے ہے بادہ میرا ولایت علی رہے ہزار رہے حسین کی ہاں مقصد حسین مقصد حیات حیات ہے میں دل میں حسین جہاں میں حسین اے بیان حسین جو چہلو پہ کربلہ جانا چاہتا ہے ذرا اونچی آواز سے میرے مولا کو سادہ اللہ مولا کا نام لے کر ہاتھ اٹھا کر بولنا ہاں میں پاکھے بند کر کے کربلہ میں روزہ حسین ذہن میں ہو اونچی آواز سے بولنا حسین 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 مرحبا چہلوں میں شبیر بنانے والے گوش گوشی سے چلے آتے ہیں آنے والے میلے حیرت ہے امیہ کے گھر آنے والے کہہ رہے ہیں زمانے سے زمانے والے آج ہر قام یہ کہتی ہے ہمارا حسین لبیک یا 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 حسین آتوں کو دعا کے لیے اٹھائیں کوئی ہاتھ کھالی نہ رہے مل کریں آپ کے اور آپ ایک کچھنے کے دل کا حال جانتے ہیں کہ کس کے کیا حالات ہیں کربلا جانے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا پیسہ ہونا شک نہیں ہے دولت ہے امام حسین علیہ السلام دل میں ہو یہی سب سے بڑی دولت ہے ورنہ پیسے والے اکثر گھر میں بیٹھے رہ جاتے ہیں اور جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا وہ کربلا جا 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 خود ننگر کر رہے ہوتے ہیں کھرا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ہاتھ پھائیں دعا کے لیے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیل جگہ دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو کربلا بھی دکھا دے اس سال اربلین پہ پیدا کروں سفر یا رب مجھے حسین کا زور بنا دے کیا ہوا جو میں بہت غریب ہوں بولا ملکر کیا ہوا جو میں بہت غریب ہوں اپنے مالکے تو میں قریب ہوں جس جس کو یاد ہے ملکر بولو کیا ہوا جو میں بہت غریب ہوں اپنے مالکے تو میں قریب ہوں ہر نمت سے روٹی کھاؤں گا پھر بھی کربلا ضرور جاؤں گا وہ دن کبھی تو آئے گا وہ کربلا بلائے گا حسین اپنے عاشقوں کا دل نہیں دوڑتا دل میں حسین جام حسین ایام 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 حسین اوچھی آواز سے کرے گا آج یہ دورہ سرجانی ٹاؤن میں لگ رہا اگلی بار تیرے روزے پر آ کر یہ نعرہ لگائیں گے لبیق یا حسین 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 جس کربلا کیا آپ میں ذکر کیا جس کربلا میں آپ اپنی حسین کی زہرت کی دیتے ہیں یہ کربلا وہ ہے جہاں بڑے شان سے اپنے زبانوں کو حلالا ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کسی ظاہر سے پوچھو کہ تمہاری زیارت کیسی ہوئی کوئی تکلیف دونے وہ کہتا نہیں امام حسین کوئی تکلیف ہونے ہی نہیں اور جیسے زیارت مجھے ہوئی ہے کسی کو ہر شخص سے کہے گا لیکن ایک آفلہ تھا جس نے امام حسین کا پہلے جوہلو کیا ہے اب وہ وقت آگیا کہ جناب سیدہ کی رومان کے لئے اپنے آسوں کو آپ جارے کیجئے اپنی آوازوں کو گریہ کے لئے مند کیجئے تاکہ مقصد عزداری پورا ہوں سکے وہ وقت کیا تھا آگے سادا آگے سادا کربلا آگے سادا کربلا آگے سادا اٹھیے حسین آپ کے زمان زندہ سے چھٹکے عربد بیمار آگے سادا آگے سادا بھولے نہیں شام کوفے تیرا مستے کرسے ہوئے مولا یہ ماتم کے آز ماتم کی آواز آنی چاہیے ماتم کی آواز آنی چاہیے یہ بیوی زینب کا ارمان ہے دراز گئی تھی علی کی بیٹی ماتم کے لئے یہی ارمان ہے بیوی زینب کا جو تمہیں پورا کرنا ہے ماتم کی آواز آئے بھولے نہیں شام کوفے کے راستے پیر سے ہوئے ہیں مولا یہ ماتم کے باستے سب کچھے لٹا کے آپ کے غمدار آئے ہیں زندہ سے چھٹکے عابد بیمار آئے ہیں زینب نے چھٹکے عابد بیمار آئے ہیں زینب نے چھٹکے نواقے سے خود کو گرا دیا پھر پہنیوں سے چھٹکے گئی بھائی سے کہا ہم لوگ ہاتھ کچھا بازار آئے ہیں زندہ سے چھٹکے عابد بیمار آئے ہیں زندہ سے چھٹکے عابد بیمار آئے ہیں مولا حسینؑ ہم جو عابد بیمار آئے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مولا ابھی فرشعظہ ہم پڑھا دیں گے اس کے بعد تیرے گھر خوشیوں ہوں گی تم خوشیوں منائیں لیکن پھر پھر مولا حسینؑ آپ کے دادا حضرت ابھی طالب علیہ السلام کی شہدت تا دین آئے گا پھر فرشعظہ بچھے گی پھر حسینؑ حسینؑ ہوگا تو ایک فرشعظہ سے دوسری فرشعظہ تک کھلیا ہوں مولا حسینؑ تو کہتے ہیں الویدہ جیسے ہم زیارت الویدہ بات ہیں مولا رخصت تو ہو رہے ہیں لیکن ہماری زیارت کو آخری زیارت میں قرار دیا ہوں تو اس مجھے کے ساتھ الویدہ حسینؑ صداولت کرنی ہے مولا ہمیں اپنے آپ سے جدہ مت ہجے گا مولا تیری فرشعظہ پر دوبارہ آئیں گے تب تک کیلئے ہی دا اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کریں سچے بھائی فرعا خدا علیم جگہ تقفرمن کا پڑا وہ پجائے ساتھ کا لکھا ہوا کلام پشکا رہو دو بار تین بار ہمیں صداولت کی بلند کرنی ہے ہاتھ اٹھا کر اور اس کے بعد پر ماتم کی صدا ایسے بلند ہو کہ ماتم کا حق ادا ہو جائے پڑھنا تو حق یہ ہے کہ حق ادا وہی نہیں سکتا دونہ ہاتھ اٹھا کر سبری ملکہ پڑھنا ہے عربیدان عربیدان اے حسین عربیدان عربیدان اے حسین اے حسین ماتر کی سب آئی ماتر کی سب آئی ماتر کی آئی ماتر کی آئی جزاک اللہ ماتر کی کھو جانی چاہیے ماتر کی یہ ستائے فکار یہ مجلس ہے ماتر مونہا چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے ماتر دل کی سرحو یہ کہیں عربیدہ 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 اے حسین عربیدہ 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 ماتر مر گئے تو یہاں عربیدہ 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 آئی حسین عربیدہ 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 آئے حسین آئے حسین مچے جو اگلے پرس 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 ہمیں والی موتے جو چل بس پرس پرس یقنا صلوانی آآآآآآآآآ خلل صلوانی آآآآآآآ آئے حسین مارٹنگوٹن انشاءاللہ ساتھ بجے جو فرمائشہ رہ گئی ہے بہت سارے منہوں کے فرمائشہ رہ گئی ہے لیکن کار ملیس میں پہنچتا ہے تو آخری کلام سکینہ کا قرصہ پیش کر رہا ہوں گا اس کے بعد انشاءاللہ کل آپ سے صلاح غالتا ہوں گے مارٹنگوٹن میں ٹھیک شام ساتھ بجے مجرد کی نماز کے پھورا ہوں گا جو فرمائشہ انشاءاللہ مہاں پہ بہت طریقے سور کروں گا مارٹنگوٹن انشاءاللہ مہاں پہنچتا ہے وہ بھی انشاءاللہ مہا پوری کروں گا یہ بھی سکینہ کا قرصہ پیش کرتے ہیں ایک بار ذرہ مل کر کر میں بسرے پڑھنا اور اس طرزرہ غور کروں گا بچے جو اپلے برس ہمیں عریقوں پہ ہے جو چرم سے تو یہ اپنا صلاح غلق ہے اسی پہ دعا ہے دعا ہے رضا بھائی کے لئے بھی افراد بھائی کے لئے بھی ساؤنڈ والے افراد بھائی کے لئے بھی بھائی کے لئے دانش بھائی کے لئے عابدن کے لئے بھائی کے لئے پرنگوٹن کے لئے بچے آسف بھائی کے لئے تمام ہوں داروں کے لئے جتنے یہاں کھڑے ہیں اور غور کیلئے دعا ہے خدا اس کو جلدہ دل سہتے گلتی عطا فرمائے اپنے آپ پہ آمادہ کے لئے اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم امام حسین کی صرف شہادت پر نہیں روتے بلکہ اس غلق پر روتے ہیں جو شہادت پر بات ہوا ہے اب جس کا دل چاہے تو گریہ کھڑے لے کسی سے نہیں دل پر چوٹ لکھی ہے جس نے حسین کا پانستجا ہے وہ اپنے غم کا اضبار کرکھا ہے ہمارے بہت سارے زیادت سنت ہیں جو ماتم نہیں کرتے انہیں شک نہ کریں کیونکہ ان کے تحفظہ ان کے قائد کی حدر کرتے ہیں لیکن آپ پر شہدہ پر کڑے ہیں آپ پاکھانا ہونا بھی بھی اپنے بارگانے کمولوں میں ضرور کرمائیں لیکن جن کے ہم ماتم کیا جاتا ہے کسی سے کم وہ ماتم ضرور کریں اپنے سروں پہ کریں موں پہ کریں جیسے بھی کریں حق ادا ہو جناب سیدہ آپ سے یہی پول سالے میں آئی ہیں جناب فاطمہ زہرہ کا حق ادا کرنے آیا ہے وہ گریہ اور پانتم کر رہے ہیں جب سکینہ بی بھی کو ابھی دیکھیں نہ ہم نے ابھی اس اس عبرن کی بچے جو اگلے برس ہمیں ہو رہیے برکے ہیں جو چل بسے تو یہ اپنا سلاح میں آخر ہے ہم تو اپنے گھر چلے جائیں گے آپ پر شہدہ سے اپنے گھر چلے جائیں گے آپ کے ساتھ جو چھو 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 بچے بچی آئیں ہیں ان کو لے گھر چلے جائیں گے سوچو حسین کی گھر والوں پر کیا کہ جب سکینہ کو زندان میں چھوڑ کر گئی تھی شاید محسن نمی صاحب کہتے تھے کہ اکثر سکینہ بی بی گاگا گا معلوم کر رہا ہو تو جس کی بیٹیاں ہوں اپنی بیٹی کو سکھ چند سیکنڈ کے لیے اندھیرے کمنے میں بند کر کے دیکھ لینا اندازہ ہو جائے گا حسین کی سکینہ بی 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 جب اپنے بابا سے بچھڑی تھی تو آخری بار تب میں نہیں ہے جب سکینہ بی بی کیا ہی شب تھی تو بابا کا سر کو گود میں لے کر گر بھی بین کرتی ہیں جل گئے خیم کرتا میرا جرمہ جل گئے خیم کرتا میرا جرمہ جل گئے خیم کرتا میرا جرمہ بابا اس نے کانو آئے اسے نوچی میری باہ دی کان کے خون سے کرتا میرا تیہ ہوا اس نے موں پے تماشا لگایا میری میں سب ہلا سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چلا رہا کے چچا شکر مجھے مار رہا ہے میری بدا آج تو کوئی نہ آیا بابا او دروتی ہی رہ گئی نا بابا 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 جاں کیا میں کہوں کیا نہ کہوں ناں جو 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 شام کے پھر شام کے زندہ کے ستاں سارے چھوٹے بچے پڑھو خدا تمہاری اس پرسے کا قبول فرماؤں بی بی سکینا تم سے بہت عاضی ہوں گے جب چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ملکہ پڑھیں سب اپنے غم تم بھی سناو یا سکینا بی بی پرسا قبول فرمائیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے اپنے غم تم بھی سناو اپنے غم نے بھی سناو بابا جاں شمرے لے جا بابا جاں شمرے لے جا پارے دوچے اوپن مالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تھی بابا جاں دیکھو ذرا بابا جاں دیکھو ذرا میلے ہیں روک سار میرے کیا یقینی پسی تم کرتا ہے کوئی بچے شمرے لے جاں دیکھ کے میں ہاں پسے تھڑ رہا ہی ہوں اے سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جا رہا ہی ہوں اپنے غم تم بھی سناو اپنے غم میں بھی سناو بابا جاں دیکھے نہ کیا سن کی نمہ ہوگی میرے رخ سار پی ظالم کی انگوٹی کے نشان بابا جاں جن بھی مجھے اب نہیں بہچانوگے اکبالوں میں لہو کانوں سے اب تک صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا سو میر زفر کیسے کیا مجھ سے سنو اپنے غم تم بھی سناو اپنے غم میں بھی سناو بابا جاں بازو پہ دے سن کے بنا میرا گلا جب رسل کچھتی تھی تب کھتا تھا ہر ہر کھنا بابا جاں میں نے یہ کیا بابا جاں میں نے یہ کیا پنچو پہ جل کر وہ سفر ترد خود کا تھا تو چھنیا کی تھی بابا 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 خوش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گرگا دیتی رسیس میں ہسے گرگن میں بھسیتی ہای خوش میں ماری زیریہ کو پرسے کو پنبارا میں تبول فرمائے ماری نجیس رضا بھائیوں کے تمام اہل اکانا رقین کی تفقیقات کا عزت فرمائے بھائی کی جنرل بھائی سانس شنگی شگاست سانگلے کے تمام اہل اکانی سرزنی جاؤں کی سیادہ سلامتی کے لیے باواز بلن اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سکندر آئیو علم اندرد سکندر آئیو میں سچارت نہیں علم اور سکندر آئیو سکندر آئیو میں سکندر دیکھا